بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں بڑی آزی ویے میں آپ کو بتاؤں گی کچھ بھی آپ کو مشکل اس میں نہیں پیش آئے گی اور میں نے بڑن لیس ٹیکن کو کٹنگ بورٹ پہ اس طرح نائف کے ساتھ موٹا موٹا بلکل جیسے ہاتھ کا کیمہ ہوتا ہے نا ویسے میں نے اس کو کار لیا دن ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون بیسن 2 ٹیبل سپون میدہ 2 ٹیبل سپون کان فلور یہ تینوں چیزیں ایک بل ہمیں چاہیے پھر ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کی پیاس جس میں میں نے ادرک لسن 1 ٹیبل سپون اور چار ہری مرچیں ان کو میں نے اکٹھا چاپ کر لیا کٹنگ بورٹ پر اس طرح باریک سا بالکل آپ نے کر لینا ہے پھر ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون سابہ دھنیا 1 ٹی سپون سویا ساس 1 ٹی سپون سفید سرکہ پھر ہمیں چاہیے آئس کریم سٹیکس جو کہ ہم درم سٹیکس کے لیے یوز کریں گے ہم بون نہیں یوز کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی انہیلتی لگتی ہیں اور مشکل ہوتی ہے اس لیے ہم ایزی کرنے کے لیے آئس کریم سٹیکس یوز کریں گے بیورز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمے میں یہ ڈالیں گے پیاز ہری مرچیں اور ادھرک لسن چاپ کیا ہوا پھر ہم یہ ڈالیں گے سفید زیرہ اور سابہ دھنیا نمک کالی مرچ کٹی لال مرچ ان ساب کو اچھے سے مکس کریں گے بیورز ڈرم سٹیکس مختلف سٹائل سے بنتی ہیں لیکن یہ جو میں بنا رہی ہوں بیکری سٹائل اور ریسٹورانٹ سٹائل یہ بہت ہی بہترین اور کھانے میں بہت ہی مزے دار لگیں گی اب ہم اچھے سے مسالے ہم نے لگا دی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ بیسن میدہ اور کان فلور دو دو چمچ یہ سب اس میں ڈال کے تو ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ویورز ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اینڈ میں اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون سفید سرکا اور وان ٹیبل سپون سویا ساوس اور پھر ایک دفعہ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ویورز سب کچھ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو مرینیٹنگ کرنا ہم نے اس اس کو سٹک پہ لگانے اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو فریج میں رکھیں گے اور اب یہ میں آپ کے سامنے یہ سٹک پہ لگانے لگی ہوں ایسے آپ نے زیادہ سارا بیٹر لینا ہے اور ایسے اوپر سے آپ نے سٹک پہ لگا دینا ہے اور اس کو ڈرام سٹک کی شیپ دے دینا ہے یہ دیکھیں ایک اور میں بناوں گی اس طرح آپ نے لینا ہے ویورز یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے کیونکہ اس ڈیش پہ میں نے بہت محنت کی ہے بہت سرچ کی ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ ڈرام سٹک کیسی بنیں اسی طرح ہم باقی کی سٹک بنائیں گے اور پھر ہم پندرہ منٹ کے لیے ان کو فریج میں رکھیں گے دین ہم ان کو ڈیف فرائی کریں گے ویورز جی ایسی میں نے ساری سٹک پہ لگا لی ہیں ڈرام سٹک بنا لیا میں ان کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی اگر آپ کے پاس چھوٹی سٹک ہیں چھوٹے بچوں کے لیے تو اس طرح آپ چھوٹی درام سٹک سائز میں بھی بنا سکتے ہیں ویورز آفٹر 15 مینٹس فریج میں سے میں نے درام سٹک نگالی ہیں اور آپ میں ان کو ڈیپ فرائی کروں گی درام سٹک دیکھیں ہماری بلکل سیٹ ہو چکی ہیں اب میں ان کو فرائن کے لیے ڈالوں گی آئل آپ کا میڈیم آنچ پہ گرم ہونا چاہیے بہت ہی زبردست بنی ہیں بلکل سیٹ ہو چکی ہیں ان کو ہم میڈیم آنچ بھی فرائی کریں گے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ پہ ہم نے دیا اب میں ان کو ٹرن کر رہی ہوں دیکھیں خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اور بہت ہی زبردست ہماری بان رہی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل نہ ٹوٹ رہی ہیں نہ کچھ بہترین بیکری سٹائل ہماری ڈرام سٹیکس ریڈی ہو رہی ہیں ویورز بیکری سٹائل ڈرام سٹیکس ہماری ریڈی ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور فائنل لکھ دکھاتی ہوں ویورز مزیدار ہماری بیکری سٹائل ڈرام سٹیکس بلکل ریڈی ہیں آئی ہوب آپ کو ضرور پسند آئیں گی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اوکے دین اللہ حافظ سٹے بلیس موسیقی